دوسرا سوال یہ ہے کہ شوال کے جو روزیں ہیں شوال کے چھے روزیں احادیث کے اندر ان چھے روزوں کی بہت فضیلت آئی ہے ان چھے روزوں کی جو شخص شوال کے چھے روزیں رکھتا ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ اس نے زمانے بھر کے روزیں رکھے اس شخص نے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شوال کے روزیں اکٹھے رکھنا ضروری ہے ایسا نہیں ہے دو روزیں پہلے عشرے میں رکھ لیں دو دوسری عشرے میں رکھ لیں دو تیسرے میں رکھ لیں تین پہلے میں رکھ لیں دو اگلے میں رکھ لیں ایک تیسرے میں رکھ لیں آپ اس کو لہدہ لہدہ جن سے ہاں افضل اور افضل بھی یہی ہے کہ ان روزوں کو بلکہ بعض اکٹھے رکھ لیں ہوتا جائیں گے مگر افضل یہ ہے کہ ان روزوں کو علیدہ علیدہ رکھا جائے علیدہ علیدہ رکھنے میں ان کی فضیلت زیادہ آئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے رکھی اور پھر اس کے بعد چھے روزے اس نے شوال میں رکھی گویا کہ اس نے زمانے بھر کا روزہ رکھا جانسا ہے اس شخص میں جزاکاللہ جزاکاللہ